بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو آلپائن اکیڈمی سجڈیک فیزیکس کلاس نائنٹھ میٹرک سنٹیکس بک بورڈ مسلم پیرئیڈ مسلمان سائنس تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت خدمات انجام دیں سائنس کے مقام میں جس میں سب سے پہلے ہم بو علی سینہ کو دسکس کرتے ہیں یہ ایک بہترین سائنٹس تھے جو فیزیکس میتھمیٹیشن اور انجینئرنگ کو اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی ایک سب سے بہترین کتاب کتاب المناظر جو برانچ ہے ایک برانچ کے بارے میں ہے آپٹیکلزم اقارڈنگ to his first theory light enters the eye then emits in the form of rays from the eyes rays falls on the object and then make them visible بسکلی انہوں نے جو اپنی first theory دی یہی جیسے ایک پہلا step تھا light کے اوپر theory دینے کا تو انہوں نے theory دی کہ light سب سے پہلے eyes سے نکلتی ہے اور object پہ strike ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے لیکن یہ theory زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ بعد میں دوسرے سائنٹس نے اس کی observations کو observe کیا اور theory کو غلط ثابت کیا لیکن ہاں یہ سب سے پہلے سائنٹس تھے جو انہوں نے pinhole camera بھی اجاد کیا تھا اور انہوں نے ایک image بھی capture کی تھی sun eclipse کی انہوں نے کچھ اپنے طرف سے قانون دیا reflection کے اور spherical mirrors پہ بھی اپنا کام پیش کیا اس کے بعد آتے ہیں یاکوب ابن اشکل خندی 800 to 873 یہ بسرہ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ specific gravity چاند کے motion اور اس کی وجہ سے جو سمندر کی سطح میں یا ہوا میں جو تیزی آتی ہے یا ٹرائٹس جو بنتی ہیں ان کے بارے میں بتایا specific gravity کے بارے میں ڈسکس کیا اور انہوں نے جو اپنا main کام دیا وہ sound اور optics ملہا sound کی جو جو اس کے figures تھی ہیں اور اس کی جو frequencies تھی ہیں ان کے اوپر اور optics ملہا انہوں نے آنکھوں کی یا نظر کی اوپر انہوں نے ڈسکس کیا ڈسکس افغانستان میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی کتابیں ریلیجیز جیولوجی گاسمولوجی جیوگرافی ہیسٹری اور کچھ اور بھی اپنی علوم پر کتابیں لکھی اس بک کتاب القانون المسودی اس کنسیڈرڈ اس انسائکلوپیڈیا آف ایسٹرونمی ان کی جو کتاب ہے کتاب القانون المسودی یہ ایسٹرونمی ملکہ خلا میں خلا کے اوپر جو انسائکلوپیڈیا ہے جو رسرچ ہے اس کی جسے ایک سب سے پہلا سیڈ ہے مطلب یہ اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں یہ جو نولیج ہے انہوں نے کافی ساری اسی اسی باتیں بتا ہیتھی اسٹرونمی کے بارے میں جو آج ہمارے اسٹرونمی کے یہ مفائدے مند ہیں ریجیٹ ریجیٹی نوٹن that earth is flat and proved earth is round determine اور لیٹیٹوٹنل motion انہوں نے اس تھیوری کو ریجیٹ کر دیا کہ earth flat ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ earth round ہے اس کا circumference بھی determine اس کے longitude اور latitude motion کے بارے میں بھی discuss کیا determine densities of different materials انہوں نے different materials کی densities densities کا مطلب ہوتا ہے گاڑھاپن کسی بھی چیز کی گاڑھاپن کو densities کہتے ہیں شیئرڈ اس ویوز در ارد فلوٹس ان اسپیس انہوں نے اپنا ویو شیئر کیا کہ آخر ارد کی اہمیت کیا ہے اس دنیا میں تو ان کے ویو کے مطابق اگر آپ ایک سمندر دیکھیں سمندر کے اندر ایک گریپس انگور کا دانہ پھیک دیں تو وہ جس طرح فلوٹ کر رہا ہوتا ہے ہم ہماری ارد بھی بسیکلی اسی طرح فلوٹ کرتی ہے اسپیس میں اس کے بعد ہمارے باز ڈاکٹر عبدالسلام 1926 born in junk small city in Pakistan 1926 1926 جب وہ پیدا ہوئے تھا تب بیسیکلی ایک انڈیا کا ہی شہر تھا ان کو نوبل پرائز بھی عورڈ کیا گیا 1979 میں ان کے ان کا جو ورک تھا گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے اوپر اور ان کے لیے ایک انہوں نے ایک theoretical center بھی اٹلی میں بنایا کہ جہاں پر سائنٹسٹ ڈیفرن یونیسٹری سے ڈیفرن دنیاوں میں الگ الگ جہاں پر جہاں میں لوگ سائنٹسٹ رہتے ہیں سائنٹسٹ ڈیفرن جگہوں پر جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر اٹلی میں اپنا کام پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں کی تاکہ وہ اپنا کام بہتر سے بہتر کر سکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس Dr. Abdul Qadir Khan Dr. Abdul Qadir Khan born on 1st April 1936 Bhopal India did MSc metallurgy degree from Holland when Dr. Abdul Qadir Khan imbued with supreme spirit of patriotism he returned to Pakistan and contributed making Pakistan a nuclear state awarded حلال انتیاز also to honor him engineering research laboratories but named as Abdul Qadir Khan Laboratories Abdul Qadir Khan ایک پاکستان کے بہت potential رکھنے لے بہت محبت رکھنے والے مسلمان بھائی ہمارے جنہوں نے جو 1st April 1936 میں Bhopal میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی metallurgy degree Holland سے اصل کی جب ان کے خیال آیا کہ اپنے ملک کیلئے کچھ کیا جائے تو وہ باقی سب اپنے کام چھوڑکا اپنے وطن پاکستان اور پاکستان کو ایک ایٹومک سٹیٹ ہونے میں مدد کی جس کے لئے ان کو حلال امتیاز بھی honor کیا گیا اور لیبورٹریز بھی کیا بھی نام ایک چینج کر دیا گیا شکریہ آپ کو ابھی بھی کوئی بھی ہم سے سوال پوچھنا ہوتا ہمارے email address given ہے اور ہمارا whatsapp number بھی given ہے kindly don't forget to like share and subscribe our channel ہاں دوسری بار آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا آپ نیچے comments میں بھی mention سوال کر سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے